نمسکار دوستو جے بھیم نوو بدھائے دوستو آج ہم جانتے ہیں چمار جاتی کے اصلی اتحاس کے بارے میں دوستو یقین مانیے اگر آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھ لیا تو آپ حیرانی سے بھر جائیں گے دوستو میں آپ کو ہر ایک بات کا ثبوت دینے والا ہوں تو چلیے دیر کس بات کی دوستو سکندر لوڈی کے ساسن کال 1489 سے 1517 ایسوی سے پہلے پورے بھارت کے اتحاس میں کہیں بھی چمار جاتی کا ورنن نہیں ملتا دراصل جنہیں ہم آج چمار کہہ کر بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ چھوہ چھات کا درویوہار کرتے ہیں وہ اصل میں چمرونس کے ویر چھتریہ ہیں جنہیں سکندر لوڈی نے چمار گھوشت کر کے اپمانت کرنے کی چیشتہ کی تھی بھارت کے سب سے وشوشنی اتحاسکار لیکھکوں میں سے ایک ودوان کرنل ٹار کو مانا جاتا ہے جنہوں نے اپنی پستک دہ ہسٹری اور پرائستان میں چمرونس کے وارے میں بستار سے لکھا ہے دوستو سوپرسد لیکھک ڈاکٹر ویجے سونکر ساستری نے بھی گہن سود کے بعد چمرونس کے گورپسالی اتحاس پر ایک پستک ہندو چرمکار جاتی ایک گورپسالی راجونسی اتحاس لکھی ہے مہابارت کے انوساسن پرب میں بھی اس راجونس کا اُلیکھ ملتا ہے ڈاکٹر ویجے ساستری کے انوسار پراشین کال میں نہ تو کہیں اس جاتی کا کوئی نام تھا اور نہ ہی اس جاتی کا کہیں کوئی اُلیکھ ملتا ہے آرگونائزیشن کی لیکھ کا حمیدہ خاتون لکھتی ہے کہ مدیہ کالین اسلامی ساسن سے پور بھارت میں کہیں بھی چرم ایوم سفائی کرم کے لیے کسی ویسے جاتی کا ایک بھی اُلیکھ نہیں ملتا ہندو چمڈے کو نسید وہے سمجھتے تھے لیکن مسلم ساسکوں کے آنے کے بعد اس کے اُتفادن کے بھاری پریاس کیے گئے دوستو ڈاکٹر ویجے سونکر ساستری کے انوسار ترک آکرون کاریوں کے آنے کے سمیں اس راجونس کا ساسن پسچم بنگال میں ہوا کرتا تھا اور اس راجونس کے ساسک تھے پرتاپی راجہ چمر سین میوارڈ کے راجہ رانہ سانگا اور ان کی پتنی رانی جھالی بائی نے چمرونس سے سمبند رکھنے والے سنتر ویداز کو اپنا گروہ بنا کر ان کو میوارڈ کے راجگروہ کی اُپادی دی تھی اور ان سے چطور کے قلعے میں رہنے کی پراتنہ کی تھی سنت رویداز چطور کے قلعے میں کئی مہینوں تک رہے تھے ان کے مہن بیکتیت ویوی عبدیسوں سے پرباویت ہو کر بڑی سنکھیا میں لوگوں نے انہیں اپنا گروہ مانا اور ان کے انیوائی بنے اسی کا پرینام ہے کہ پسچم بھارت میں آج بھی بڑی سنکھیا میں رویدازی دیکھنے کو ملتے ہیں راجستان میں آج بھی چمار جاتی کا رہن سین بلکل راجبوتو جیسا ہی ہے ان کی عورتیں لمبا گھونگٹ رکھتی ہیں تو مرد لمبی موچے ویسر پر پگڑی رکھتے ہیں بھارت کے علاوہ اس جاتی کے لوگ پاکستان و نیپال میں بھی پائی جاتے ہیں سنت رویداز کی پرسدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ سکندر لودی گھبرا گیا تھا اس لیے اس نے ملہ صدنا فکیر کو رویداز کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے بھی اس کا ماننا تھا کہ اگر رویداز اسلام دھرم سویکار کر لیں تو بڑی سنکھیا میں لوگ اسلام دھرم سویکار کر لیں گے پرنتو اس کی سوچ دھری کی دھری رہ گئی سویم ملہ صدنا فکیر ساستروں کے گیان میں رویداز جی سے پراجت ہو کر ان کا ششہ بن گیا اور اپنا نام رامداز رکھ ویٹھا اب دونوں ہندو دھرم کے پرچار پرسار میں جھٹ گئے اس کے پھل سروپ سکندر لودی آگ ببولہ ہو اٹھا اور اس نے سنت رویداز کو قید کر لیا اور ان کے انیائیوں کو چمار یعنی اچھوت چندال بھوست کر دیا کاراباس میں ان سے جویستی چمڑے کا کام کروایا گیا جیسے کھال پیٹنا چمڑے اتارنا چمڑے کے جوتے بنانا آدھی اور مسلم دھرم شکار نے کرنے پر انہیں انہوی کو پرکار کی یادنائی دی گئیں سنت رویداز پر ہو رہے اتیچاروں کے پرتی اتر میں چمرونس کے چھترے راجاؤں نے دلی کو چارے اور سے گھیل لیا اس سے بھیویت ہو کر سکندر لودی نے سنت رویداز جی کو رہا کر دیا لیکن پندرہ سو چالیس عیسوی میں رویداز جی کی مرتیو کے بعد ایک بار پھر سے سکندر لودی کا تیچار بڑھنے لگا اور لوگوں کو جرستی مسلمان بنایا گیا پرنتو چمرونس کے چھترے انہیں اسلام قبول نہیں کیا اس کے فلسروف انہیں انیک پرکار کی یادنائی سہن کرنی پڑی اور انہیں چمار کہہ کر افمانت کیا گیا چمرونس کے ویر چھتریے جنہیں سکندر لودی نے برورتہ سے چمار بنایا اور جنہیں ہمارے تمہارے پرکھوں نے اچھوٹ بنا کر اسلام اکتہ کے ہاتھ مجبوط کیے اس سماج نے پدلت اور اپمانت ہونا سویکار کیا پرنتو ویدھرمی ہونا سویکار نہیں کیا آج بھی یہ سماج ہندو دھرم کا آدھار بن کر کھڑا ہے اس جاتی کو سکسا سے دور رکھا تاکہ وہے اپنے گورتوالی اتحاس کو نہ جان سکیں آج بھارت میں 33 کروڑ مسلمان ہیں اور 35 کروڑ انوشج جاتیوں کے لوگ جرہاں سوچئے اگر ان لوگوں نے بھی سکندر لودی کے آگے ہار مان لی ہو تو آج بھارت میں 57 کروڑ مسلمانوں کی جنسنگ کیا ہوتی اور بھارت ایک اسلامی راشت بن گیا ہوتا جرہاں سوچئے آج بھی اس جاتی کے لوگوں کو چمار کہا جائے تو وہے آگ ببولہ ہو جاتے ہیں اور اپمان جنک محسوس کرتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ جب وہے چمار ہے ہی نہیں تو لوگوں کی باتوں کو کیوں سویکار کریں دوسرے ویسوید کے دوران انگریجوں نے ایک چمار ریجیمنٹ کا بھی گھٹھن کیا تھا جو کی ایک پیدل ریجیمنٹ تھی ادھائی کارک طور پر یہ ریجیمنٹ ایک مارچ 1943 کو بنائی گئی تھی چمار ریجیمنٹ نے کوہیما کی لڑائی میں بہت ہی مہت پون بھومی کا نوائی تھی اس کے لیے ریجیمنٹ کو سممانت بھی کیا گیا تھا 1946 میں اس ریجیمنٹ کو بھنگ کر دیا گیا پر لوگوں دوارہ ایک بار پھر سے اس کے گھٹھن کی مانگ کی جاتی رہی ہے بابا صاحب نے اپنا پورا جیون اس جاتی کے ادھار میں لگا دیا آج بھی چمار جاتی کے لوگ وے انجاتیوں کے لوگ بابا صاحب کو اپنا آدھر سمانتے ہیں تو دوستو یہ تھی کہانی چمار جاتی کے اصلی اتحاس کی آسا کرتے ہیں ہمارے دوارہ دی گئی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹ بھی جرور بتائیں کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ دیں